نمسکار دوستو ڈی فائیو چینل ہندی دیکھ رہے سبی درشکوں کا میں دھرمیندر سندو سواکت کرتا ہوں تناو آج کل کی بھاگ دوڑ بری زندگی میں عام بات ہے تناو کے کئی کارن ہو سکتے ہیں یا تناو آپ کی زندگی سے سکون اور شانتی کو ختم کر دیتا ہے آج کے سمعے میں ہر تیسرا وقتی تناو گرست ہے کسی کو نوکری کے چلتے تناو ہے تو کسی کو نوکری نہ ملنے کے کارن تناو ہے بچے پڑاہی کے کارن تناو کا شکار ہیں اور مہلائیں گھرے لو کام کاج وہ اکیلے پن کے کارن تناو میں رہتی ہیں باقی بچے ہمارے سماج کے بزرگ وہی بھی کسی نہ کسی وجہ سے تناو گرست ہیں تناو نے مانو کے جیون سے رس کو چوس لیا ہے اور جیون نیرس سا بنتا جا رہا ہے کینٹو تناو پیدا ہونے کے کچھ ایسے کارن بھی ہیں جنہیں ہم نے خود ہی بنایا ہے اور خود ہی ان کارنوں کو سماپ بھی کر سکتے ہیں تناو مکت ہو کر ہم ایک سواست اور اچھا جیون ویتید کر سکتے ہیں تناو کیا ہے تناو منہ ستھیتی سے اوبجہ ایک وکار ہے تناو تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی بھاونہ اور بار ہی پرستیتیوں میں تالمیل نہیں بٹھا پاتا ایسی ستھیتی میں ہماری کارک شمتہ پر بھاوت ہوتی ہے اور ہمارے شاریرک و مانسک وکاس میں اورود اتپن ہوتا ہے تناو کے لکشن تناو مانو جیون کو بہت گہرے سے پربھاوت کرتا ہے اکاغر نہ ہو پانا نراشہ اکیلے رہنا یاد داشت کا کمزور ہونا اور من میں نکاراتمک سوچ کا پیدا ہونا تناو کے پرمکھ لکشن ہے اس کے علاوہ بھی کچھ لکشن ہے جو ویتی کے تناو کی ستھیتی میں ہونے کو درشاتے ہیں جیسے پاچن کریا کا دھیما ہو جانا رکت سنچار کا ٹھیک نہ ہونا وجن گھٹ جانا دل کا تیزی سے دھڑکتے رہنا اچانک بلڈ پریشر بڑھ جانا تھکان محسوس کرنا من کا اداس رہنا اچانک سانس تیج ہونا تناو کے کارن پیدا ہونے والی سمسیائیں تناو ایک منو ویگیانک روگ ہے کینطو تناو سے شریر و سواستے پر برا پربھا پڑتا ہے تناو گرست ویکتی کو کئی پرکار کی شاریرک اور مانسک سمسیائوں سے جونجنا پڑتا ہے اور اس کے کارن کئی انے روگ بھی اتپن ہو جاتے ہیں نیند نہ آنا تناو کا سب سے پہلے پربھاو ویکتی کی نیند پر پڑتا ہے اس سے ویکتی کو نیند نہیں آتی اور دھیرے دھیرے اندرہ کی سمسیہ کا شکار ہو جاتا ہے روگ پرتی روڈک شمتہ ہوتی ہے کم تناو میں رہنے کے کارن شریر کی روگ پرتی روڈک شمتہ کم ہو جاتی ہے جس کے کارن سردی زکام اور کئی انے روگ و سمسیائیں پیدا ہونے لگتی ہیں اور انسان جلدی بیمار پڑتا ہے ہائی بلڈ پریشر تناو کے کارن خون کی دھمنیاں سکڑنے لگتی ہیں اور دل کی دھڑکن بڑھنے لگتی ہے اگر اس سمسیہ کو زیادہ دیر تک نظر انداز کیا جائے تو اس سمسیہ آگے چل کر دل کے روگوں کا کارن بھی بن سکتی ہے شوگر ہونے کا خطرہ تناو کی وجہ سے شوگر کو گلوکوز میں پرورتی کرنے والے ضروری ہارمون انسولین کے سیکریشن میں رکاوٹ آتی ہے اور اسے بلڈ میں شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے سانس سمبندی سمسیہ آئیں تناو کی ستیتی میں سانسوں کی گتی بہت تیز ہو جاتی ہے جس سے ویکتی کے شریر میں استما جیسے لکشن آنے لگتے ہیں مائگرین مائگرین تناو کی ستیتی میں جنم لینے والی سب سے عام سمسیہ ہے تناو سے لڑنے کے لیے برین سے سکریٹ ہونے والے ہارمونز کی نبز سکڑنے لگتی ہے جس سے ویکتی کو استھائی لیکن تیز سردرد یا مائگرین جیسی سمسیہ ہو سکتی ہے پرجنن تنتر پر پربھاو تناو ویکتی کی پرجنن شمتہ پر بھی پربھاو ڈالتا ہے زیادہ تناو رہنے پر شریر میں ہارمونز کا سنتولن بگڑنے لگتا ہے اور پرجنن شمتہ بھی پربھاویت ہوتی ہے توچہ سمبندی سمسیہ آئیں تناو کے کارن انسان کے چہرے کی چمک سمات ہو جاتی ہے اور ساتھی توچہ سمبندی کئی پرکار کی سمسیہ آئیں پیدا ہو جاتی ہیں آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہونا عام بات ہے ساتھی توچہ ڈھیلی پڑنے لگتی ہے اور بڑھاپے کے لکشن دکھنے لگتے ہیں اور الرجی کی سمسیہ بھی پیدا ہو سکتی ہے تناو کو کیسے کریں دور صحیح لائف سٹائل چنیں آج کی بھاگ دوڑ بری زندگی میں تناو سے بچنے کے لیے جینے کے صحیح طریقوں کو چننے کی ضرورت ہے صحیح سمیں پر سونا و اٹھنا اور صبح اٹھنے کے بعد یوگا و دھیان جنہیں اپنی دن چرے کا حصہ بنا کر آپ تناو سے دور رہ سکتے ہیں کام کا ادھیک بوجھ نہ لیں آج ہر انسان کی زندگی ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ سے زیادہ دھن کمانے کی دور میں شامل ہو چکے ہیں اس سے ہم نے اپنے آپ پر کام کا اتنا بوجھ ڈال لیا ہے کہ زندگی جینے کے لیے اور آرام سے بیٹھنے کے لیے سمیں ہی نہیں بچتا اس لیے تناو سے بچنے کے لیے اپنی شمتہ کے انصار ہی کام کریں سکراتمک رہیں آج کے سمیں میں پرتیک وقتی کے جیون میں سنگرش بڑھتا ہی جا رہا ہے یادی آپ بھی ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں تو اپنے من میں نکراتمک وچار نہ آنے دے ہمیشہ سکراتمک رہیں زندگی ہمیشہ پرکشا لیتی ہے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو ایک دن کامیابی بھی ضرور ملے گی لیکن نراش نہ ہو اپنے اور اپنوں کے لیے سمیں نکالیں زندگی میں چاہے لاکھ پریشانی آئیں لیکن پھر بھی اسے ایک ریس کی طرح نہ جئیں اپنے کام کی وستہ سے بھی اپنے اور اپنوں کے لیے تھوڑا وقت ضرور نکالیں یا تھوڑا سا خالی سمیں بھی آپ کو تناو سے مکت کرنے میں مہتپورن بھومکہ نبھا سکتا ہے دوسروں کی مدد کریں سوارتھی نہ بنیں کیول اپنے بارے میں ہی نہ سوچیں تھوڑا وقت نکال کر جتنا بھی سمبھ ہو سکے دوسروں کی مدد کریں یاد رکھیں کہ دنیا میں ہمارا نواز استھائی ہے نیک کرم کریں تطھا ملے وان جیون جیئیں من کی بات شیئر کریں کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو بری لگتی ہو اسے من میں نہ دبائیں ایسی بات کو اپنے کسی قریبی دوست پتی یا پھر کسی پروانے کے صدسے سے شیئر کریں اس سے آپ کا من شانت رہے گا نشے سے دور رہیں زندگی میں کتنا بھی تناو اور نراشا کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی نشے کے سیون سے بچیں کیونکہ نشے کی لط لگانا آسان ہے لیکن نشے کی دلدل سے نکلنا بہت مشکل ہے ویام یا جو کریں کچھ سمیں نکال کر ویام یا کسرت اور یوگا ضرور کریں ایسا کرنے سے تناو سے مقت رہا جا سکتا ہے اگر سیتی زیادہ گم بھیر ہے تو تناو اور نراشا آپ کے من پر ادھیک حاوی ہو رہی ہے تو کسی منو وشے شکے کی صلحہ ضرور لیں تو دوستو یہ تھی تناو سے جڑی جانکاری ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائی چینل ہندی کے ساتھ